ہیلو دوستو بلکم آپ سبھی کہا گا پھر سے ہمارے چینل واسنگ پل میں آج ہم جانیں گے پیسے کی اہمیت کیا ہے اس کے بھی صحیح میں بات کریں گے اور یہ بیڈیو آپ سورو سے انتک لاش تک جرور دیکھئے گا اس کے مادہم سے آپ کو پتا چل پائے گا کہ آپ صحیح ہیں یا غلط ساتھ ہی پیسے کی کیا امپورٹنس ہے اس دور میں اس کے بھی بات کریں گے تو یہ بیڈیو آپ کے لیے بہت ہی ہی ہیلفول ثابت ہوگا تو بینا اسکیپ کیے لاش تک جرور دیکھئے گا بچپن سے لے کر آج تک ہم پیسے کو امپورٹنس دیتے آئے ہیں اور ہوتا بھی یہی ہے کہیں بھی ہم جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس یا آئے دن ہمارے گھر میں طبیعت خراب ہوتا ہے یا کسی کی کوئی پرشانی ہوتی ہے اور ڈاکٹر ہم سے پیسے مانگ دیتے ہیں تو بینا پیسے کے ہمارا کام کہیں نہیں ہو پاتا ایسے میں ہمیں پیسے کو امپورٹنس دینا ہی چاہیے لیکن کچھ چیزیں آج ایسی بھی ہیں آج بھی جن کو ہم پیسے سے نہیں تو سکتے تو دھیان دی جائے گا فرنس یہاں پہ میں بہت ہی مہتپورن بات آپ کے لیے بولنے جا رہا ہوں اب آپ پیسے کی قیمت کو دیکھئے بیگو ویڈیو پر دیکھئے ٹک ٹاک پہ دیکھئے بیگو پہ دیکھئے یوٹیوب پہ دیکھئے اور بھی ایسے بہت سالے سوشل نیٹورک آپ کو مل جائیں گے جس میں آپ کو پیسے کی اہمیت پتا چلے گا یہ ایکچولی ہمارے دماغ میں کل خیال آیا اور میں اس پر ویڈیو سوچا بنا ہی دوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی یہ سمجھ میں آ جائے دراصل ہم نے نوٹس کیا کہ ہم جو پہلے کے دور میں جو ہم جیتے تھے اور دیکھتے تھے جہاں کی لڑکیاں گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی اپنے گھر کا کام ان کے جو گھر میں پیرنس ہوتے تھے جنس ہوتے تھے وہ کرتے تھے اب یہاں پر سوشل نیٹورکنگ کی جاریے کچھ پیسے ارن کرنے کی جو ہے آپ کو مل رہی ہے فیسلیٹی فیسلیٹی ہی کہہ لیجے تو یہاں پر کیا کرنے لگے لوگ دھیان دیجئے گا بیڈیو کے مادہم سے گندگی پھیلانے لگے ایسی ایسی بیڈیو گندگی گھٹیا کسی ان کی ویڈیو ڈال رہے ہیں بیگو پہ ٹک ٹوک پہ جس سے پیسے بھی آپ ارن کریں تو دھیان دے جائے گا یہ دل کبھی بھی گوارہ نہیں کرے گا آپ کو اس پیسے کو رکھنے کے لیے تھوڑے سے چند پیسے میں مانتا ہوں ایمپورٹنس ہے پیسہ لیکن اتنا بھی نہیں جتنا آپ دے رہے ہو ایسی گھٹیا حرکت کر کے ایسے گندگندگی ویڈیوز اس کو آپ ڈال کر کے بیڈیو پہ ٹک ٹوک پہ آپ پیسے کما رہے ہو وہ پیسہ کس کام کا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر پیسن سے لوگ آتے ہیں یہاں پر اپنا پہچان دکھانے کے لیے لوگ آتے ہیں یا کینی کا پیسن ہو مجھے لگتا ہے کہ 75% لوگ صرف اور صرف پیسے کے لیے آتے ہیں ساپ لبزوں میں کہہ لیں اگر اگر ان کا پیسن دکھانا سو ہوتا اگر ان کا پیسن دکھانا لوگوں میں سو ہوتا یا پھر وہ چاہتے کہ ہمارا نام ہو ہمارے سماج میں تو وہ جو حرکت کر رہے ہیں ویڈگو پہ ٹک ٹوک پہ ایسی حرکت نہ کرتے پیسے کمانے کے بہت سارے سادن ہیں آپ کو فیسلیٹی ملا آپ گھر بیٹھے پیسے کما سکتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے زمیر کو بیچ دیجئے یہ سبھی ایک دھرم کے لیے جو میں بتا رہا ہوں اسے دل سے لیجئے گا تب آپ کو سمجھ میں آئے گا ٹھیک ہے میں بھی پیسے کمپٹنس دیتا ہوں کہیں نہ کہیں آپ بھی دیتے ہیں ہم بھی دیتے ہیں سب لوگ اور دینا بھی چاہیے کیونکہ پیسے کمپٹنس ہے لیکن کچھ جگہ جہاں پر پیسے کمپٹنس کوئی معنی نہیں رکھتا سمجھ رہا ہے کوئی معنی نہیں رکھتا یعنی کچھ پیسے ایسی جگہ سے آتے ہیں جن کے بدولت آپ بہت بڑے اس سماج کے اس دور کے اس دنیا کے بہت بڑے ویکتی بن جائے آپ کے پاس بنگلہ ہے گھر ہے گاڑی ہے دولت ہے روپیہ پیسہ سب کچھ لیکن کچھ داگ ایسے رہ جاتے ہیں جو آپ کو کبھی بھی پیسہ نہیں بھر پاتا تو وہ داگ کیوں خرید رہے ہو آپ یہاں پہ آپ کو چانچ ملا ہے آپ کو سویدھا پروائیٹ کی گئی ہے آپ کو انٹرنیٹ سے سورچ ملا ہے گھر بیٹھے کمانے کا تو آپ نیکلہ کو دیکھائیے اپنے ٹیلینٹ کو دیکھائیے اپنے جو اچھے نولیج ہے اس کو دیکھائیے اب یہاں پر پیسے کے لوگ اتنے دینے لگے کچھ دن پہلے بڑے بڑے یوٹیوبرز کا ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نام نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ میں کسی ایک ویڈیو کو نہیں بول رہا ہوں اور ہم یہ بول رہا ہوں کہ ہاں جو میرے بات کو سن رہے ہوگے ہوں گے تو ضروری نہیں کہ سب ہی کو اچھا لگ ہے سب ہی کو اچھا کبھی لگ نہیں سکتا کیونکہ کوئی بھی ایسے دنیا کا ویکتی ہم کو بتا دے جس کو سب لوگ اچھا کہ 50% گھر میں ایک گھر میں ایک صدست ہو اور ایک گھر مان لیجے 12 بار پریوار میں سے بار ہو آپ کو صحیح نہیں بولے گا اس میں سے نو کٹ جائیں گے تو اس ٹھیک یہ طرح سے ایک دنیا ہے آپ کو 100% لوگ چاہتے ہیں کہ 100% لوگ صحیح کہیں 100% وہاں پر لوگ صحیح کبھی نہیں کہیں چاہے آپ کتنا بھی صحیح ہو آپ سویم جانیے خود جانیے کہ آپ کتنا صحیح ہے ایک آدمی تھا اس کے ساتھ بیگم اس کی وائف کہ لیجئے اور وہ کہیں جا رہے تھے ساتھ میں اپنے ایک گھوڑے پر سوار تھا اور اس کی وائف نیچے پیدل چل رہی تھی تو جیسے تھوڑے دور میں پہنچا تو اسے سماج یہاں پہ میں تھوڑی سماج کی بتاؤں گا سماج کیا کہتی اس کے بیار بتاؤں گا تو کسی نے کہا کہ بھائی پاگل لگتا ہے یہ پاگل ہے خود نیچے چل رہا ہے اور بیبی کو پر بیٹھا گیا تو اس نے تھوڑی دور آگے جانے کے گھوڑا کو ایسے ساتھ ملے جانے لگا دونوں پیدل چلنے لگے پھر آگے جا گھر کے ان کو کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ دونوں لگتا پاگل ہیں گھوڑا رہتے ہوئے ان کے پاس گھوڑا موجود ہے اس جانتا کیا کہتے یہ مہینے مطلب نہیں رکھتا اگر مہینے مطلب رکھتا ہے تو صرف اور صرف آپ سوئیم دل اور دماغ کنیکشن دکھئے گا دونوں کا دل اور دماغ یہ جو بہت ہی امپوٹنس ہیں ان دونوں کا آپ کی جندگی میں ہماری جنگ جنگ میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو دل کہتا ہے آپ اکسر اس بات کو سننے ہوں کہ ہمارا دل کہتا ہے وہ ہی کتما چھے لیکن کچھ جگھوں پہ جیسے آپ کے ریلیٹیو فرین دھوکہ دے دیا یا پر دل دماغ لگانا بہت جرور دی جہاں دل کی آپ بلکل وہاں پر دیماغ سے سوچی کہ آپ دی م کیا کرتا ہے تو دونوں کا کمبینیشن ہے دونوں کو کہیں دل غلط ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ دی م سے آکر کہ وہ ایسے کان پکڑ کے آپ کے سامنے آکے گگڑ آتا ہے بھائی میرے سے گلتی ہو گئی مجھے ماف کر دے تو وہاں پر دل کیا ہوتا ہے ایموشن میں آجاتا ہے اور سوچتا ہے بندہ کہیں نہ کہیں تو سچ بول رہے ہارٹ سے کنیکشن ہوتا ہے تو بلیف کر دیتا ہے بسواث کر لیتا ہے یہ جھوٹ نہیں بول سکتا لیکن اکثر ہوتا کیا ہے پھر وہ انسان جب دوبارہ دھوکھا آپ کو دیتا ہے جہاں جو پہلے وہ اس نے کیا تھا تب سوچ آپ کا کیا ہوتا یعنی گھر گھا نہ گھا آپ کہ بھی نہیں رہ جاتے آپ کی موت بہتر اسطیتی ہو جاتی یہ پر تھوڑا سا دیماغ کا استعمال کیجئے بندہ جب ایک بار ایسا کر سکتا ہے دو بار ایسا کر سکتا ہے دل تو کچھ پل کچھ پل ایسے ہوتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ اس پل کو بٹور لیا جائے سمی لیا جائے پل بیتے ہی مت اور کچھ پل ایسے بھی ہوتے ہیں جس کو لگتا ہے بس یہ جلدی سے ختم ہو جاتا بیٹھ جاتا بس حالا کی جو سمی ہے وہ اپنے گتی سے چل رہی ہے 60 سکن کے منٹ ہوتے تھے تو آپ کے برا استثیتی میں بھی 60 سکن کے منٹ ہی ہوں گے لیکن ہوتا کیا اکثر جب ہم بہت خوشی محال میں ہوتے ہیں یا کوئی ریشپسن پارٹی لب پیار وغیرہ جو بھی ڈیس ڈیٹ ہو جن پرو ہیت میں تبیت خراب ہو جاتی ہے یا کچھ ایسے کنڈیشن آ جاتے ہیں جو کہ بہت ہی بھائنک اور ڈراؤ ہو تو اس اس تثیتی یا پر میں بہت سارے بات کو اٹیج کی ہوں ویڈیو تھوڑا لمبا ہو گیا لیکن میرے بات کو سمجھ کیجئے گا کی یہ وہی جو آپ کو صحیح لگتا ہے دنیا سماج یہ کیا سوچتی ہے آپ کے بارے میں یہ کیا کہتی آپ کے بارے میں یہ کیا کرتی آپ کے رہ رکھتا آپ کیا سوچتے آپ کا جمیر کیا کہتا آپ دیماغ کیا کہتا کیا آپ جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ایک بار اپنے دل سے پوچھئے پھر اس کو دیماغ سی اٹیج کیجئے اور سوچ جیے ہم جو کر رہے ہیں اگر وہ صحیح ہے تو پھر فرق نہیں پڑتا کہ لوگ آپ کیا کہیں گے آپ کے بارے میں کیا سوچ یں لیکن اپنے آپ سے یہ certified اور سکیور ہو جائیے کہ ہم جو کر رہے ہیں جنگی کے لئے بھی ہمارے جو انکم کے سروت آ رہے ہیں یعنی پیسے کمانے کے لئے جو ریماغ پاگل تو نہیں آپ کچھ نولیج ہے آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ تب آپ ویڈیو بنا رہے ہیں دوسری بات آپ کو بتا دوں کہ کسی کے بھی سر لال دیکھ کر کے اپنے کو بھی پھوڑنے کا کوشش سمت کیجئے یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جنگے پاس کچھ ہے اس نہیں دیکھانے کے لئے کچھ سو کرنے کے لئے نہیں اور یہاں پہ بگو میں دیکھ رہے ہیں وہ اور ٹک ٹوک پہ دیکھ رہے ہیں youtube پہ دیکھ رہے ہیں بھائی اس کا چینل ہے اس کا اس نے کیا وہ کیا ہم بھی کر دیں تو کتنا دن تک چلے گا ایک دن دو دن چار دن ہر دن پاس چھے دن اس کے زندگی کے میری رہتے بھی سفر تو کام کی جس میں آپ لگ جس میں آپ زمیر گبار دیتا کہ یہ کام میں کر رہا ہوں اگر اس سے پیسے بھی آتے ہیں مجھے پیسہ کئی پیسہ کئی سے بھی آجا گا موسکل نہیں سب ایسے چیزیں جن کو ہم پیسے سے بھی نہیں خرید سکتے اور وہ صرف ممتہ سمجھ رہے بات کو کچھ ایسے چیز ہیں جن کو پیسے سے ایسے نہیں دیتے پیسے سے وہ چیز نہیں خرید سکتے پیسے دنیا میں کوئی ایسا بیکتی نہیں کوئی ایسا بیکتی نہیں جس کو 100% لوگ صحیح کہیں آپ خود لگ رہا ہے کہ آپ صحیح کر رہے لیکن وہاں پر کسی دوسرے کو بھی لگے گا یہ نہیں یہ جو کر رہا ہے گلت کر رہا لیکن 50% آدم کو لگے 40% 30% کو لگے گا کچھ آدمی کو لگے گا کہ دنیا میں کوئی ایسا بیکتی ہے آپ کے دیماغ کوششن چل رہا ہے دنیا میں کون بھی بچے ہیں اس کے لیے سامان ہے اگر کسی کو بھی جرہ سی پروبلم ہوتی ہے دکھ ہوتی ہے سمجھ دنیا میں صرف اور صرف ایک وہی ہستی ہے جو ہے ماں اور اس کے لیے سارے بچے ایک سامان جس کو سب کو ایک نظر سے دیکھتی ہے اور سب کو اچھا سمجھ دی چاہے وہ پرسنل لائف میں اچھا ہو گھر ہو یہ مہینے مطلب نہیں دکھتا تک مہا کے لیے اس ویڈیو کو لائک کرے جس کو اپنی ماں سے محبت ہوگا اس ویڈیو لائک جرور کرے اپنے دوستوں کے ساتھ سیر بھی کرے گا اور سارا چیز میں نے بتا دیا کہ آپ پیسے کمائی خوب آگے بڑھئے میں بھی آپ دعا دیتا ہوں کہ آپ جنگی میں آگے بڑھئے خوب نام کمائی خوب پیسہ کمائی لیکن source ایسا رکھئے جس سے آپ کو لوگوں کے سامنے جانے میں پچھتانا نہ پڑے سرمانا نہ پڑے آپ پیسے کمائ تو لیے لیکن عجت روتبہ بھی کٹگیری ہوتے ہیں عجت اور روتبہ کی بھی کٹگیری ہوتے ہیں تو کون سا عجت آپ کمائنا چاہتے ہیں کس طرح سنی لیون کے بھی اپنی عجت ہے لیکن کون سا عجت کیسا عجت لوگوں سامنے آپ اس کو جب دیکھتے ہوں گ تو آپ کا امیجن مانتا ہو سمجھ رہے بات تو ایسا کام کیجئے جس سے آپ جمیر اجازت دے اور آپ کو لگے کہ ہم یہ ٹھیک کر رہے ہیں جندگی کے لئے بھی اپنے پریوار کے لئے بھی تو وہ کام کیجئے آپ یوٹیوب پر کر رہے ہوں تو ایسا کام کیجئے جس کا جمیر اجازت دیتا ہو یہ کام صحیح ہے آپ سب سلیل ٹائپ کی ویڈیو نہ ڈالے تاکہ سماج میں گندگی نہ پیسے کوئی ایمپورٹنس نہیں ہے آپ کو بتا دیا لیکن سب کچھ پیسا نہیں ہے تو امید ہے آسا کرتا ہے ویڈیو بہت لمبا